نمشکار 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 جہن اسلام علیکم ساسرکال گوڑیوننگ سب کو سب کو ویلکم سواگت ہے سب کا نیشن ناؤ میں اور میں ہوں ایڈوکیٹ پدیب نامبیار جی کے ساتھ پدیب جی مہاراشتر میں چناوی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں بہت ہی جلد بہت ہی جلد بی ایم سی کے چناو ہونے والے ہیں بریان ممبائی مینسبل کارپریشن کے چناو ہونے والے ہیں ریزویشن بھی ہو گیا بھاگی سب بھی ہو گیا ڈی لیمٹیشن بھی ہو گیا مطلب اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے چناو میں ایک دم بارش کے بعد اور یہ چناو جو ہے یہ چناو جو ہے نرنائک ہوگا یہ تیہ کرنے میں کہ کون کتنے پانی میں ہے اب تک تو سب کو یہ لگ رہا تھا کہ بھاری جنتہ پارٹی سویپ کرے گی الیکشن لیکن اب ایسا نہیں ہے شیف سینہ نے کمبیک کیا ہے کانگریس وہیں کی وہیں ہے اور جہاں تک ان سی پی کا سوال ہے مجھے آج بھی لگتا ہے کہ اگر راشتروادی کانگریس پارٹی ہاؤزنگ منسٹر جتندرہ واد صاحب ممبرہ موڈل کے رچہتہ ان کو اگر آگے کرتی ہے تو راشتروادی کانگریس پارٹی کی پرفارمنس آج چرے چکت کرنے والی ہوگی ممبئی میں لیکن ایک چیز ہے عدیب جی ایک طرف راج تھاک رہے دوسری طرف اددف تھاک رہے اب دونوں نے کہنا شروع کر دیا ہے شہر کا نام اورنگاباد نہیں ہے سنبھاجی نگر ہے سنبھاجی نگر ہے اب ہر ایک کوئی سنبھاجی نگر بول رہا ہے ارے یار چناف کے وقتی کیوں بولتے ہو یا تو نام یا تو نام اچھی طرح بدلو جیسے کہ نائنٹی نائنٹی فائیف نائنٹی 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 جو سرکار تھی آپ کی اس میں نام بدلا گیا اس کے بعد کوٹ میں کوئی گیا آج تک اس کے بعد جو نیم چینج ہے اورنگاباد کا سنبھاجی نگر ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوا ہے تو چناف کے پہلے ہی یہ وشے آپ کیوں لے کر کے آتے ہیں نوٹیفائی کیجئے نا اس کو اور کوٹ میں جہاں اٹکا ہوا ہے وہاں پہ آپ بولی ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو اپنا پکش جو ہے وہ سامنے رکھیں آخر کر کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے پردیف جی اورنگاباد کا نام اگر آپ کو بدلنا ہے سنبھاجی نگر رکھنا ہے آخر کر چھترپتی سنبھاجی نگر سنبھاجی راجے یہاں کے راجہ تھے نا مہاراشتر کے راجہ تھے تو سر ابھی پورے نام کرن جس پرکار سے چل رہا ہے ممبئی الیکشنز ہے شاید اورنگاباد میں بھی الیکشنز ہے الگ الگ جگہ پہ ابھی جس پرکار سے نگر میں پڑھل کر نے کہا کہ اس کو اہیلیا اہیلیا نگر بولا جانا چاہیے اہیلیا بھائی ہولکر کے بعد تو سب جگہ ایک نام کرن کا ایک جبر دس ایک پرکار سے چل رہا ہے مومنٹ اور شیوسینا is not behind اورنگاباد کے جو ریلی ہے جون ایت کو already teaser campaign شیوسینا کے طرف سے already جاہر کر دیا ہے they have already released it and which بارا ساید ڈھاکرے says ہوئے می سانگ تو ہے سامباجی نگر آہیت اورنگاباد نائے the same same dialogue was echoed by راج ڈھاکرے and now by ڈھاکرے ڈھاکرے same lines same voice same push everything same they want می سانگ تو ہے سامباجی نگر آہیت that is what they say but as you said آپ کرتے کیوں نہیں جی پیپر وک کیجئے اس چیز کو کلیر کیجئے کوٹ میں آپ جو بھی کرنا ہے کیجئے کروائی اور اس کو سماپت کیجئے جیسے چناؤ کے وقت ہی کیوں اس کو but چناؤ کے وقت جس پرکار سے pressurize ہو رہا ہے شیو سینہ to join the بی جے پی بینڈ ویگن بی جے پی کے جو راہ ہے اس میں follow کرنا پڑ رہا ان کو that is a چنتہ کا وشہ ہے but where bmc elections are concerned مجھے تو clear cut ایک mandate اس پرکار سے چل رہا ہے کہ شیو سینہ اپنے existing مراتھی ووٹس اپنے پاس رکھ کر ہندو تو کے ووٹس تھوڑا ان کے پاس چلے گئے اور مسلمان کے ووٹ بی سٹکا جو ممبئی میں ہے چلے گئے i don't find any problem where شیو سینہ again take over the bmc bmc میں clear cut because ہم نے دیکھا کہ مسلمان ووٹ آج بھی شیو سینہ کو جانے کو تیار ہے they said we will not never go for the bjp but we can go to شیو سینہ that's right ncp as you said ncp نے ابھی تک ممبئی کا ان کا run نہیں تھی کیا ہے ابھی تک ہو جا گئے as all the great election strategists say that you can't start on the last date yes last date پہ آپ کیمپین بنا کے آپ سمجھ رہے ہو کہ جیت پاؤگے وہ نہیں ہو سکتا ہے تو آج کے تاریخ میں جیسے آپ نے ایک alternative دیا کہ جیتندر عوارڈ جی ان کا caste کامبینیشن مراتی رہنے کے اور OBC رہ کر کاریا کرنا slum کے لیے بہت کام کرنا ہاؤزنگ پروجیکٹس کے لیے بہت کام کرنا مارا ایم 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 ای ڈی ایس آرے میں جو جس پہ کر رہے ہیں اس نے کام کے بلبوتے پر اتنا جبردست طریقے سے policy decisions لیے ہیں اور policy decisions بیلڈر کے ہر سیگمنٹ جتنی بھی players ہیں اس گیم میں سب کے فیور میں اس نے decision لیے ہیں بیلڈرز ہو بیلڈرز کو ہیلپ کیا ہے ایس سارے پروجیکٹس جو اٹھکا ہوا ہے اس کو مدد کیا ہے مارا میں پروجیکٹس اٹھکا ہوا وہاں مدد کیا ہے ایس سارے جو بینیفیشوریز جو سلم ڈویلرز ان کو مدد کیا ہے ان کو ریسیل کرنے جو دس سال لگ رہا تھا اس کو کم کھر دیا یعنی ہر پرکار سے ایری سیگمنٹ ایری پلیر پارتیسپنٹ بزنس بزنس ایسی آدمی کو سامنے لکی آکر پہلے سے ہی میدان میں اتار دیتے بی ایم سی چناؤ کیلئے it will definitely help them as you say you can't have a campaign in the last one month and think that you can sweep the بی بی جے پی نے اپنا campaign already شروع کر دیا جب گوہ election جیت گیا ہے تب ہی دیواندر فرنس نے کہا گوہ میں آئے ابھی ہم بی جے پی میں بی ایم سی میں جنڈا گارنے والے ہیں تو ان کا campaign ان کا ہر چیز already تیار ہے there are 24 7 365 days election mechanism is in play for بی جے پی کانگریس doesn't know what is doing آج بھی بی ایم سی کے جہاں election کے strategy وارڈ ڈی 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 لیے پتہ نہیں کیا بھے ہے مجھے لگتا یہ بھے ہے کہ جتندر آوارڈ جیسے آدمی کو یہ لے آئے کہیں وہ بہت حاوی نہ دونوں کا king بن جائے گا جتندر آج پورا ncp پوری ncp کو ڈھانے میں سمال رکھا ہے جتندر روارڈ جی نے اگر ممبئی بھی ان کے پاس تلا گیا تو ان سے زیادہ پارفل لیڈر اور کوئی نہیں ہوگا پورے مہارشت میں سیدھی ساتھی بات ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر راشتو وادی کانگریس پارٹی وہی آٹھ اور دس سیٹوں کے بیچ میں کھیلتی رہے گی آج آپ کے پاس نو ہیں اس کے پہلے آپ کے پاس آٹھ تھیں اس کے پہلے آپ کے پاس دس تھیں ایک بار پھر وہی صورتحال بنے گی کیونکہ جس پرکار کانگریس چل رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کانگریس آج کی تاریخ میں BMC چناؤ کو گم بھیرتا سے لے رہی ہے I don't think they're even taking it very seriously considering the amount of crisis that there is in the central leadership of the congress party there is every possibility that that may have affected the local کہ اس بار بھی موڈی جی کے نام پر وہ BMC جی جائیں گے اور اورنگ آباد بھی جی جائیں گے یعنی سنباجی نگر بھی جی جائیں گے لیکن یاد رکھ لیجئے اگر شیو سینہ کے خلاف criticism جاتا ہے اگر شیو سینہ کے خلاف کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اورنگ آباد کا نام آپ نے نہیں بدلا سنباجی نگر نہیں رکھا تو بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی مکھ منطری تھا پانچ سال کے لیے آپ نے کیا کیا سیدھی سادھی بات ہے اور انیس سو پچانوے نیانوے میں آپ دونوں پارٹیاں پھر ایک تھی مکھ منطری شف سینہ کے تھے اپ مکھ منطری بھارتی جنتہ پارٹی کے تھے تو لہٰذا یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی تھوڑی سی بیک فوٹ پر آئے گی دوسری چیز جیسا پردیب جی آپ نے کہا میرا اس میں ویشلیشن ذرا سا بھن ہے آپ سے تھوڑا سا دوسو کتنی دوسو اٹھائی سہ بھی 238 238 اچھا 238 دوسو اٹھائی سے بڑھ کر دس ہو گئیں 238 238 وارڈ میں چناو ہونے ہیں 238 236 236 plus 236 228 plus 9 that is around so you need a majority of around 119 119 or 120 چاہیے آپ کو majority کے لیے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس پرکار شفصینا چل رہی ہے بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے بڑے انڈر ہینڈ طریقے سے الگ 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 جگہ پر جا کر کے الگ الگ جگہ پر لابی بنا کر کے ایک ایک نہیں 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 ترکیب لگ آگر کہ مجھے تو ایسا لگ رہ ہے کہ ہو سکتا شفصینا 118 119 خود ہی لے جائے شفصینا میں come back with 120 seats in the BMC اور ازبار اگر ایسا ہو گیا پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت مشکل ہو جائے بھارتی جنتہ پارٹی اگر ازبار BMC چناب نہیں جیتی تو سٹیٹ کی الیکشن جیتنے میں بہت مشکل ہو جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے تو لہٰذا BJP کو اپنی سٹریٹیجی اپنی رن نیتی بدل نہیں ہوگی نئے نئے پارٹنر ساتھ ملانے ہوں گے اور جو مومنٹم انہوں نے گین کیا تھا اور مومنٹم BJP نے کیا تھا اور میں یہ بالکل ذمہواری سے بول رہا ہوں جو ایک BJP کی کی کیمپین نے طول پکڑا تھا راج تھاکرے کی کی کیمپین کی وجہ سے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کے خلاف یعنی جو آزان ہوتی ہے لاؤڈ سپیکر پر اس کے خلاف جو راج آج کی تاریخ میں بھلے ہی راج تھاکرے جیت گئے ہوں اور لاؤڈ سپیکر کی جو لاؤڈ نیس ہے جو بڑی آواز ہے وہ 45 ڈی بی کے کم آ گئی ہو مطلب راج تھاکرے کی جیت لیکن اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے ایسا ہم مجھ کو لگتا ہے ہو سکتا کہ میں غلط ہوں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے سر آپ دیکھو کہ راج تھاکرے جی نے اپنا پورے ایڈنٹیٹی چھوڑ ایک دم چھاپ چھوڑ دیا ہے جو لاؤڈ سپیکرز والے ایشو مسجد کے لاؤڈ سپیکرز آپ نے انہوں نے یہ بھی کہ آپ اتنے لاؤڈ سپیکر لگاتے آپ ساودی اربی میں دیکھ لیجی نا بلکل کہ وہ کیا کرتا ہے وہ ریشنل پرسن جاوید دکھر بہت ریشنل پلیٹ فورم میں بولتا رہا اور آخر راج تھاکرے جس پکار سے ایک مہم چلا دیا تھا اور سب اس کو کریٹ لے نہیں پائے بھلے ان کا plank ہندو تو اب ایک کے بعد ایک ایجنڈا آپ دیکھو راج تھاکرے تین ریلی لیتا ہے اور تین ریلی بہت سفول ریلی ہوتا ہے جی ویری 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 سکسس فول ریلی ریلی ان وچ ہی بائنس ایجنڈا ہندو تور کلیر کٹ احمد نگر جاتا ہے چترپتی سامبہ جی سامبہ سامبہ جاتا ہے ان ایمیڈیٹلی بی جی جیسے لوگ کہتے ہیں بی جی پی پلان کے مادم سے چھوٹے بائیں وہاں پر جاتا آرنگ زب کے سامبہ پر اپنا ماتھا ٹھیک نے کے لیے تو ایک پورے پلان طریقے پلان طریقے س جس پرکار ہو رہا ہے ابھی ایک وشائی چل رہا ہے راست ٹھاکری جی پرکار سے پریشان کرنے کو کوشش کیا تھا ٹوئنٹی سیون تھاؤزن ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن ان کے کارے کرتا جو منسے کے کارے کرتا ہے ان کو پولیس کے نوٹس ٹوئنٹی سیون تھاؤزن کے آس پاس ستہ ہز 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 سرکار اور وہ مراتھی پوپلیشن میں ڈینٹ کر سکتے بکوز اب تک آپ دیکھو گے last two elections میں مراتھی ووٹس پورے شیو سینہ کو لگا تار راشتہ کریم never benefited from the شیو سینہ وٹس بٹ we talked about deadly combination of شیو سینہ مراتھی وٹس پلس ہندو تو وٹس پلس مراتھی ووٹس 30% مراتھی ووٹس اس گئے اور OEC یہاں پر آکے کچھ الگ دماغہ کر دیتا ہے تو 20 ٹکہ مسلمان وٹ جو ممبئی پوپلیشن کے ہے اگر وہ شیٹر ہوتا ہے وہ ادھر بھٹک جاتا ہے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے then جو بی جی پی سپنے دیکھ رہے ہیں بی ایم سی کو کیپچر کرنے کے لئے and this will be a let much test for دیویندر فڈنویس فڈنویس نے جو چاہا موڑی امیچہ نے ان کو کرنے دیا ابھی آپ دیکھو جس پرکار سے جو بھی اگل بھگل فڈنویس جی کے ہیں وہ تو نون بی جی پی کے جتنے بی جی پی کے workers کا complaint کی یہ لوگ 2014 میں تو تھے نہیں 2017 میں بھی جب بی جی پی performed very well 2000 in the BMC elections that time ان کا کوئی contribution to تھا نہیں یہ بھی 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 میں and their performance was better that بھی 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 was better in 2014 than in the assembly elections I'm talking about that in spite of taking all ہو گیا کہ these people have benefited the people who have come from outside rather than the BJP itself. تو ایک لیٹمس test of لیٹمس test of جیلیٹمس test of جیلیٹمس test بہر پڑھو یہ ہے you must elaborate who are these people یہ کون لوگ ہیں اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے پردیف جی کہ سب سے بڑا criticism جو آرہا ہے وہ یہ آرہا ہے کہ معنیہ معنیہ پورو مکھی منتری اور معارشتر کے ادھاکش بھارتی جنتہ پارٹی کے سممانیہ دیویندر فڈنویس جی کا جو انر سرکل ہے اس میں تقریباً سبی یہ لوگ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا اس میں کوئی کچھ نہیں ہے آپ تو BJP میں رہ چکے ہیں اس کے بیچے کیا راز ہو سکتا ہے اس کے بیچے سب یہ جمبر پہلا لیٹمس test for دیویندر فڈنویس نرندر موڑی and Amir Shah has given him clean آپ کو جو کرنا ہے کر لو and up till now 2019 also assembly he has failed to deliver that's why i say this particular election of 2020 2022 کے جو بی ایم سی elections ہے is going to be a litmus test for mr فڈنویس that's right ان کو جو کرنا ہے سنٹر سے ان کو فل چھوٹ دیا ہے فل یہ کیا کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لی ہے مگر جیت کے لائی ہے he has failed continuously and if he fails بی ایم سی probably they will have to take a decision they will have to take a decision because Tawde کو بھار بھیج دیا بہت سارے لیتاس کو سائیڈلین کر دیا کھڑ سے بھار گئے پانکا جا مونڈے کو بھار ڈال دیا everything what Fudnavers wants they have given him that's right now only thing he has to deliver and this current scenario we don't see how he's going to do it because if Shiv Sena is doing the way they are doing nothing can stop Shiv Sena from taking the BMC now 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 ھندوٹو کا جو لہر چل رہا تھا ابھی یہ مدہ چل رہا ہے کہ ہنوان جی کا بت مہاراشٹہ میں ہوا کی نہیں جی یا نسک میں ہو گیا احمد نگر میں ہو گیا یا کئی اور ہو گیا یہ چرچہ ہو گئے کہ ہنوان جی یہی پر جنمے تھے مہاراشٹہ میں تو الیکشن کے الیکشن میں یہ ہندوٹ وہ ایک بہت بڑا مدہ ہے اس کو آپ ناکار نہیں سکتے ابھی کیسے اوے سی جو جونئر اوے سی آئے تھے اورنگباد میں اور جس پرکار سے انہوں نے اورنگزیب کے مکبرے میں جا کر جو بھی کرنا تھا کر لیا اور نے چادر میں چڑھا دیا ہے ماتابیٹ سب کچھ کر دیا ہے اب ممبئی اور باقی انہیں جگہ پہ کہ کیسے اوے سی کا استعمال بی جے پی کرتا ہے اس پر ڈیپینڈ ہے اور مسلمان سماج کیا اوے سی کے پیچھے پیچھے بھاگے گا دو آج کے تاریخ میں مسلمان یہ کہتا ہے ووٹرز کی ہم شیوسینہ کو ووٹ دیں گے بٹ اگر شیوسینہ اورنگباد کو سامبازی نگر بنانے احمد نگر کو اہلیا نگر بنانے کا بات کریں گے تو الگ الگ بات کریں گے تو بی جے پی اور شیوسینہ فرق کیا رہ گیا تو مسلمان یہ ووٹرز یہ سمجھیں گے کہ ہم نہ بی جے پی کو دیں گے نہ ہم شیوسینہ کو دیں گے تو تیسرا کون بولتا ہے ایک اوے سی بولتا ہے جن کے ہتوں کے بعد مسلمان سماج کے ہت کے بعد صرف اوے سی بولتا ہے تو پرابلی یہ ٹوئنٹی پرسنٹ ووٹس تو کہنے کا مطلب یہ ہوا پردیب جی کہنے کا مطلب یہ ہوا آج کی تاریخ میں دیویندر فٹنیوش جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا بھوش اسل دین اویسی صاحب اور اکبر او دین اویسی صاحب کے ہاتھ میں کہنے کا مطلب یہ ہوا بڑا عجیب لگتا ہے لیکن اصل میں اصل میں اگر ٹھیک ٹاک طریقے سے وشلیشن کیا جائے دی اونلی وے دی بی جے بی کن ون دی بی ایم سی الیکشنز ان ممبائی ایسی اف مسٹر اویسی اے آئی ایم آئی ایم پرفارمز وری ویل اے آئی ایم آئی ایم کو اگر مسلم ووٹ پڑتا ہے معاف کیجے گا اور ادھر سے ایم ایس راج ڈھاکرے کی مہارشتر نم نرمان سینا شیو سینا کا مراتھی ووٹ کاٹتی ہے ماراتی مانوس کا ووٹ کاٹتی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی جیتی ہے but too many ifs and buts over there پدیب جی too many ifs right now the way things are going the way they have managed اب تک جو شیف سینہ نے یعنی عددف تھاکرے نے جس پرکار مکشمنطری عددف تھاکرے جی نے اب تک situation کو manage کیا ہے ایک وقت تو ایسے لگ رہا تھا کہ بس آندھی آنے والی ہے ٹائفون آنے والا ہے سنامی آنے والی ہے جو پوری کی پوری شیف سینہ ncp اور کانگریس کو اپنے سامنے بہاتی ہوئی لے جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے دیا پورا مومنٹم ختم ہو گیا آج کی تاریخ میں movement کا یعنی anti loudspeaker movement کا جو شرے ہے وہ راج تھاکرے کو گیا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں گیا ہے سنہ کی فضل میرے تو بھی google یاد رکھیں شیف سینہ کی ریڈ کی حڈی بی ایم سی ہے اگر بی ایم سی شف سینہ کے ہاتھ سے جاتی ہے تو راج سرکار بھی شف سینہ کے ہاتھ سے جاتی ہے اور اگر شف سینہ بی ایم سی جیتی ہے سو آئیم میکنگ اپریڈکشن ہیر دو ہزار چوبیس میں بھی شف سینہ واپس جیت کے آتی ہے یاد رکھ لیجیے ایسا ہونے ہی والا ہے اور اس وقت جیسا پردیپ جی نے ابھی کہا ویشلیشن کے مطابق شف سینہ ابھی آگے ہے اور جہاں تک کہ کانگریس کا پرشن ہے یا ان سی بھی کا پرشن ہے فیلحال تو وہ ریس میں ہی نہیں ہے that's it that's all we've got for you in tonight's show on nation now with the prediction that in all likelihood the شف سینہ is going to sweep the bmc elections unless and until the oesi brothers can really help the bjp we'll see you again tomorrow ہو تب تک کے لیے نمشکار اور جائے ہند